نمسکار وان انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ابناش ہے ٹیم میں گھٹباجی اور منمطابق کوچ کی زید ایسا کچھ ایک بھارتی فینس پہلے بھی دیکھ چکا اور سن چکا ہے تب معاملہ بہت گرم آیا تھا اور اب ایک بار پھر سے کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اور مدہ پھر سے گرم ہے پچھلے دنوں رمیش پووار کو پھر سے محلہ ٹیم کا کوچ بنایا گیا ہے ڈبلو ویرمن کو ہٹا دیا گیا ہے اس کے بعد رمان نے گاؤنگلی کو پتر بھی لکھا ہے کہ ٹیم میں کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو خود کو ٹیم سے اوپر سمجھتے ہیں میں بس ٹیم کو پہلے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اوپر لے جانا چاہتا تھا مانا جا رہا ہے کہ ہرمن پریتکور کی پسند رمیش پووار تھے پر جب مطالی سے انبن ہوئی تھی تو پوار کو پت سے ہٹا دیا گیا تھا ہرمن اور رمیش پووار اس سمیں بلکل کوہلی اور شاستری جیسے ہیں حالانکہ اس کی پوشٹی نہیں کی جا سکتی ہے باوجود اس کے کوشش پت سے ہٹنے کے بعد ویرمن نے آروپ لگایا کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے ابھیان چلایا جا رہا ہے انہوں نے بی سی سی آئی ادھیحکچ سورب گاؤنگلی سے اس پر روک لگانے کا انرود کیا ہے ساتھی لیٹر میں لکھا اگر آپ کو یا کسی پتہ دھکاری کو صفائی دینے کی ضرورت ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں اگر بطور کوش میرا ناقابل رہنے کے علاوہ کسی اور کارن سے میری دعویداری خارج کی گئی ہے تو اس فیصلے پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی لیکن چنتہ جنگ یہ ہے کہ میری دعویداری انہیں کارنوں کی وجہ سے خارج کی گئی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے آروپوں کی وجہ سے جن کا فوکس بھارتی محلہ ٹیم کے کلیان اور دیش کے گورب کی بجائے اپنے پرسنل لکش حاصل کرنے پر تھا اب جو بھی مسئلہ ہے پر یہ تو کسی بھی اینگل سے بھارتی محلہ کرکیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے اگر کھلاری خود کو ٹیم سے اوپر سمجھنے لگے تو سمجھئے کہ ٹیم کا بیڑا گرک ہونا آتا ہے اب آگے سورپ گاؤنگلی کو ہی جو فیصلہ لینا ہے وہ لیں گے اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے وڑن انڈیا کے ساتھ موسیقی